اب ہم اس کے اوپر فنشنیٹی لگائیں گے جب بھی ہم کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں ہمارا ایمیل اور پاسورن سے ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو گئے ہو جائے اس کے لئے دوستو آپ نے آ جانا فائر بیس کے اوپر یہاں باب لکھو گے فائر بیس کو گل ڈاٹ کام اور اس آپ نے ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہ آپ کے سائٹ اوپن ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس یہاں بھی لکھا ہوا ہے گو ٹو کنسول آپ نے گو ٹو کنسول کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی جہاں بھی آپ اپنے پروڈیاکٹ کو کلیٹ کر سکتے ہو اب اپنے پروڈیاکٹ کو کلیٹ کرنا اس کے اندر بہت ہی سیمپلس ہے بس ایسی سے دو تین سٹیپس ہیں اگر آپ خود سے کرو گے خود سے بھی کر سکتے ہو باکہ آپ کو یہاں سے کر کے بھی بتا دیتا ہوں یہاں بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگ جانا کیونکہ میرا نیٹ کونیکٹ ہے موبائل والا کمپیوٹر کے ساتھ بھی اور موبائل کے ساتھ بھی چال رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مطلب دیر لگ سکتی ہے اب میرے پاس یہ آرہا ہے دو پروڈیاکٹ کریٹڈ ہیں مائی نیو ایپ اور فائر بیس اب میں انہی میں سے کسی کو استعمال کر سکتا ہوں لیکن چلو میں آپ کو فرام سکریچ بتاتا ہوں یہاں آپ کے پاس لکھا ہوئے ایڈ پروڈیاکٹ تو آپ نے ایڈ پروڈیاکٹ کو اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے کوئی بھی پروڈیاکٹ نے بنایا ہوا تو آپ کے پاس جس ایک ہی بٹن آرہا ہوگا ایڈ پروڈیاکٹ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس سیم یہ والی وینڈو پن ہوگی یہاں بھی آپ اپنے پروڈیاکٹ کا نام دے سکتے ہو میں اس کو کار دیتا ہوں آتھ فائر آتھ ہم فائر اور ریاکٹ کر دیتے ہیں آتھ فائر ریاکٹ یہ آپ نے کریئٹ کیا اب اس کو آپ کوئی بھی اپنے ایمرز سے نام رہ سکتے ہو جیسے یہ آپ کا جنریٹ اور انہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا نام یہ ویلیڈ ہے آتھ فائر ریاکٹ ہو گیا پھر آپ نے کنٹینیو کے اوپر کلک کر دینا ہے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سیم وینڈو پن ہو جائے گی لکھا ہوا ہے گوگل انیلیٹکس فائر یور فائر بیس پروجیکٹ تو اب بھی ہمیں کوئی اس کے اندرنا انیلیٹکس نہیں چاہیے تو اس کو آپ نے دیس سیبل کار دینا ہے اس بٹن کو پھر آپ نے کار دینا ہے کریئٹ پروجیکٹ اوپر کلک تو یہاں آپ کے آپ کی تھوڑی سے دیر لگے گی جیسے یہ سرکل کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا پروجیکٹ دیا وہ کریئٹ ہو جائے گا یہ سرکل ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا پھر ہمار پاس جہاں پہ بٹن آ رہا ہے کنٹینیو تو آپ نے کنٹینیو کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کنٹینیو کے اوپر کلک کرو گے تو آپ ایک نیو مطلب وینڈو کے اوپر لینڈ کر جاؤ گے یہاں پہ نا آپ کے پاس آر ریڈی آ رہے ہیں مطلب چیزیں بیلٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اتھرنٹی کیشنز آ رہی ہیں ایپ چیک کر رہا ہے تو آپ ان میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ ایک پہلے آ رہا ہے کہ آپ اس کو ویب کے اندر لگانا چاہتے ہو انڈروائیڈ فون کے اندر لگانا چاہتے ہو آپ کو آئی آس فائل جو ایپ ہے وہ بنا رہے ہو تو آپ نے اس کو ویب کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ ریاکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو جی آوازٹیو کے ساتھ کام کر رہے ہو ریاکٹ نیٹیو کے ساتھ کام کر رہے ہو تو آپ نے ویب کو چوز کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ اپنے پروجیکٹ کا اگین نام دینا ہے یہاں پہ اپنے اپ کا نام دینا ہے پہلے آپ نے پروجیکٹ کا نام دیا پھر آپ یہاں پہ اپنی اپ کا نام دو گئے تو ہم یہاں پہ اپنی اپ کا نام کوئی براک سکتے ہیں میں اس کو فائر ریاکٹ کر دیتا ہوں فائر اور ریاکٹ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آتھ یہاں پہ آتھ فائر ریاکٹ ہے میں نے اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دینا جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں پھر آپ نے کر دینا ریجسٹر ایپ کے اوپر کلک تو تھوڑی ست دیر لگے گی آپ کی ایپ ریجسٹر ہو جائے گی پھر آپ کا یہ سیکنڈ بٹن انیبل ہو گیا اور یہاں پہ آپ کی پہلی کمانڈ لکھی ہوئی ہے این بی ایم انسٹال فائر بیز تو آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے اپنے ٹرمینل کے اندر ٹرمینل کے اندر آپ کے پاس ایک کے اندر تو آپ کی ریاکٹ چل رہی ہے تو آپ نے بلسک اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی جو فائر بیس ہے اس کو انسٹال کر دینا ہے جہاں سے اس کو رائٹ کلک کر دو یہ آپ لکھ دو این پی ایم آئی فائر بیس اور اس کو آپ نے کاری جانا ہے انٹر انٹر کرو گے تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کا یہ جو فائر بیس ہے وہ انسٹال ہو جائے گا جب تک یہ آپ کے فائر بیس انسٹال ہوتا ہے ایک سرکہ اندر لگانا چاہوڑا جہاں پہ آپ کا دل کرے آپ اس کو لگا سکتا میں اس کو لگاؤں گا اس سرکے اندر جہاں پہ آپ پس اپ ڈاٹ جی ایس مجود ہے اپ ڈاٹ جی ایس مجود ہے تو ہم یہاں پہ اس کے اندر ایک فائل کریں گے جس کو ہم نام دیں گے فائر بیس ڈاٹ کنسٹڈ ڈاٹ جی ایس مطلب اس کے اندر ہماری فائر بیس کی کنفیگریشن ہے تو آپ نے جس اس کو کار دینا ہے تو آپ کے فائر بیس کی کنفیگریشن اس کے اندر آگے اب یہ اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دو اور یہاں سے آپ کرو امپورٹ امپورٹ اور اس کے بعد یہاں بے آپ کرو اس کو ایسی کر کے بہر آجاؤ پھر فرام اور یہاں بے اپنی کو فائر بیس اب یہ ہمارے پاس فائر بیس انسٹال نہیں ہوا تو ابھی ہمارے پاس آفشن آجاتا ہے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ فائر بیس انسٹال ہو جاتا ہے یہ ہمارے فائر بیس اس کے اندر انسٹال ہوگی پھر آپ یہاں پہ نا جسٹ لکھیں گے فائر تو ہماری پاس آجائے گا فائر بیس اس کو اب نے کیا پھر اس کے بحر آپ نے آجانا ہے اور یہاں پہ لکھنا آٹ آپ کے پاس اثنٹی کشن والے آجاب فولڈر اس کے اندر آئیے اس کے اندر آپ لکھو گے گیٹ آٹ یہاں میں گیٹ آٹ کیا اب یہ جو گیٹ آٹ ہے نا اس کو آپ نے نیچے کونسٹنٹ لگانا ہے یہاں بیبلکوں کے constant اور constant کو آپ نام دو گے Art اور اس کا پیبل کر دو گے get art کے get art کے اندر آپ آپ ایپ کو پاس کر دو اس کے اندر آپ کی ایپ کی authentication پاس ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ اس کو export بھی کر سکتے ہو یہاں پہ export کر کے کلیبر ایکڈڈا لگے یہاں پہ آپ آپ ایپ آتھ کر دو یہاں پہ آپ اس کو ایسے بھی use کر سکتے ہو اگر آپ ایسے نہ کرو تو آپ دریکٹر اس کو یہاں سے کٹ کر کے ایکسپورٹ کونسٹینڈ اور آتھ اس طرح سے بھی آپ لگا سکتے ہو اب یہ آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لگانا چاہتے ہو دونے مطلب سیم ہے تھڑی ہیں ہم نے جس کونسٹینڈ آتھ جو ہے اس کو آگے پاس کرنا ہے تو ہم نے اس کو پاس کر دیا پھر آپ نے جانا سائن اپ کے اوپر سائن اپ کے اوپر یہاں بھی آپ پر سٹیٹ لگا ہوا ہے نا یہاں پہ آپ لکھام گے آتھا آتھُ کرو گے یہاں بوں نے اسے کو کول कا دیا اب یہ تھنڈیکیشن آگا اس کے اندر آگї اب اس کو آپ جیک کرنے کے لیے ہے، شاعرے آپ اس کو کسی کونسل کے اوپر کروا سکتا تو میں کونسول کے کو تنک آئے اس کا کرتا ہوں کونسول ہاں لکھ دیتے ہیںکو آتھا اور سییو کریں گے اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور اس کو ہم لکھیں گے، اپنے پر ایٹھ کے اوپر آتے ہیں سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور کنسول کے اوپر چیک کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ کے پاس یہ ایتھنٹیکیشن اس کے اندر پر یہ پرینٹ ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوڈ یہاں تک پرسیکٹلی وارک کر رہا ہے تو اب اس کو اب یہاں سیٹ آ دوگے جب بھی آپ نے یوزر کا اکاؤنٹ کرنے تو ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو مطلب فائر بیس اس کی طرف سے ہم نے اسی کو استعمال کرنا ہے تو یہ ہم آئے ہیں سائن اپ فارم کرنے ہیں سائن اپ کمپونٹ کرنے ہیں تو یہ آپ کے پاس آن کلک کو پر لگا ہوئے لگن تو یہ ہمارا ہنڈل لگن غلط ہے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ہنڈل سائن اپ ہمارے فنکشن اس کندر کیا ہون ہے ہنڈل سائن اپ ہم اس کندر لکھیں گے لوگن فارم سامیٹ یا ہنڈل سامیٹ یہ بھی آپ کرنا چاہو تو میں اس کو کبتا ہوں ہنڈل فارم سامیٹ ہنڈل فارم سامیٹ اتنا اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نام اپنے مرد سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپونٹ اور ہے وہ اور ہے لیکن میں نام اس طرح کر رکھنا ہے جو ہمیں بعد میں بھی یاد ہو اور دیکھنے والے کو بھی پتا ہو کہ واقعی یہ کسی اچھے کوڈر نے کوڈنگ کی ہوئی ہے کونسٹنٹ ہنڈل فارم سامیٹ اور اس کے اندر یہ الارٹ آ رہا ہے تو مجھے الارٹ نہیں چاہیے مجھے اس کے اندر لگانا ہے ٹرائی ٹرائی بلوک لگائیں گے اور یہ کلام لگائیں گے اس کے اندر کیچ بلوک یہاں پہ ٹرائی اور اس سے بیر آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ڈارٹ کیچ اس سے اوپر جہاں پہ ڈارٹ اور بلکہ ڈارٹ لگانے دور دیں ڈیکٹ لیا ہم اس کے اندر لکھ دیں گے کیچ یہاں پہ اس کے اندر ایرر پاس کریں گے اور کنسول کے اندر اگر بس کوئی ائرر آتا ہے تو کنسول کے اندر ائرر پرنٹ ہو جائے اور جب بھی آپ نے ٹرائی اور کیچ بلوک استعمال کرنا آپ کا فنکشن بھتا ہے اس سنکرینس تو آپ نے یہاں پہ اس سنکرینس لگانا ہے اب یہ ٹرائی کے اندر آپ پہلے کونسٹران لگے اس کو آپ نے نام دینا ہے Usher credentials اور اس کو اپنے نکول کر دینا ہے اور یہاں بھی آپ نے لکھنا ویٹ جب بھی آپ نے اس سنکرینس فنکشن استعمال کرنا ہے تو جو بھی آپ تھیوری یا جو بھی آپ فنکشن بلائی کروا رہے ہو کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ یا کسی آپ تھرڈ پارٹی کے ساتھ جس طرح سے ہم بھی کروا رہے ہیں فائر بیس کے ساتھ یا اگر آپ مانسٹا کے امپلیکیشن بنا رہے ہو تو آپ کام ڈیٹا لے رہے ہو مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس سے تو آپ نے اویٹ کا استعمال کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ویڈ لکھیں گے پھر ہم یہاں بھی لکھیں گے create user with email and password پاسورڈ یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے فائر بیس کی طرف سے تو ہم پہلے اس کے اوپر ہم فائر بیس کو بھی انکلوڈ کر لیں گے اس کے اوپر امپورٹ اور امپورٹ کے بعد یہاں پہ کرنی براکٹ اس سے بہر آج آپ نے جانا یہاں پہ فرام لکھو گے اور پھر یہاں پہ فائر بیس کے بعد آپ یہاں پہ کرنا آتھ کیونکہ ہم اس کے اندر اتھنٹیگیشن بلائی کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آتھ لکھنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے create user with email and password اس فنکشن ہم نے یہاں پہ لگا دیا اب یہ فنکشن ہمارا فائر بیس کی طرف سے اس کے اوپر آپ کو کوئی ریسارچ کی ضرورت نہیں ہے یہ کس طرح سے بننا ہوا یہ ہے فائر بیس کی طرف سے اور create user with email and password اب اس email and password کے اندر آپ کے تین پیرامیڈر ہوتے ہیں پہر آپ کے پاس ہوتا ہے اتھنٹیگیشن کہ آپ کس اتھنٹیگیشن کے تھو آپ اس کو مطلب sign up کروانا چاہتے ہو تو وہ اتھنٹیگیشن اتھنٹیگیشن ہمارا اوپر ویریبل لگی ہوئی ہے اور وہ والی ویریبل ہمارا پاس لگی ہوئی ہے فائر بیس کنفیگریشن کے اندر اور فائر بیس کنفیگریشن کے اندر ہمارے پروژیکٹ کی اے پی آئی تین ہیں تو یہ جانے اور وہ جانے کہ اس کو اس نیکی طرح سے کنیکٹ کرنا ہے ہمیں جس پتا ہے کہ ہم نے آتھ بھی آپ پاس کر دینا ہے سیکنڈ آپ اس کو پیرامیٹر پاس کر دو گی ایمیل تو ایمیل ہماری ہے یہ والی یہ آپ کی ایمیل موجود ہے یہ والی اور یہ سیٹ ایمیل آپ نے لگائی ہوئی ہے اس انپوٹ کی اوپر تو انپوٹ کے اندر ہم یہ بھی ویلیو دیں گے ایمیل کے اندر وہ والی ہماری یہاں پاس ہو جائے گی اور تھارڈ ڈس کو ہم دیں گے پاسورڈ اور جب بھی آپ نے یوزر کریٹ کرنا ہوتا ہے create user with ایمیل and password then آپ کی یہ تین ہی ہوتی ہیں مطلب آپ اس کے اندر کوئی اور ویلیو نہیں دے سکتے اگر آپ کو کوئی اور ویلیو چاہیے تو پھر آپ کی سائن اپ اور سائن ار فنکشنلٹی جو وہ چینج ہو جاتی ہیں پھر آپ کو اور user authentication کی طرف جانا پڑتا ہے اگر آپ user account create کروارے ہو create with ایمیل and password then آپ with authentication ایمیل and password اس طرح سے لگانا ہے یہ لگا دیا اور اس کے فرنگ باروں نے نیچے آجانا نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو لگا دو گے کنسول کے اندر اگر آپ کا ایمے مطلب یوزر ریجسٹر کر جاتا ہے کنسول اس کے اندر پرنٹ ہویا یوزر ریجسٹر یوزر ریجسٹر جسٹر ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ جو یوزر کردنشل ہے اور اس کو پرنٹ کروا دو گی یوزر کردنشل ڈوٹ یوزر اس کو بھی ہاں پہ کنسول کے اندر پرنٹ کروا دو گی لیکن آپ کا یہ ابھی اس طرح سے وارکن نہیں کرے گا کیونکہ ابھی ہم نے ہم نے اس پروڈیاٹ کو یہاں تک چھوڑا تھا آپ نے کنٹینیو کنسول کے اندر پر کلک کرنا ہے اس کو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پی آ رہا ہے اس کے مطلب پیکجز یا اس کی آفرز جو فائر بیس میں علاو کرتا ہے پہلے آ رہے ہیں ایپ چیک پھر فائر سٹوری نیٹا بیس ریال ٹائم نیٹا بیس ایکسٹینشن سٹوریج اور ہسٹنگ تو آپ نے ایتھنٹی کشن کے اندر پر کلک کرنا ہے ایتھنٹی کشن کے اوپر آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہاں پی آ رہا ہے سائن این میتھڈ بلکہ آپ کے پاس پہلے دفعہ یہ اوپشن آیا گیٹ سٹارٹڈ کا آپ نے گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کرنا ہے گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کیا پھر آپ کے پاس یہ ویڈیو آگے سائن این میتھڈ آپ کے پاس آ رہا ایمیل اینڈ پاسورڈ فون انومنیس ایمیل گیم سینٹر فیس بوک یہ ساری فنشنیلٹیز ہیں اور یہ ساری فنشنیلٹیز میں نے آپ کو آلموز سکھائی ہیں جاوا سکرپٹ اور فائر بیس کی مدد سے اب یہ ساری فنشنیلٹی ہم ریاکٹ جیس کے ساتھ بھی کریں گے لیکن پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے ایمیل اینڈ پاسورڈ تو آپ نے سمپلی ایمیل اینڈ پاسورڈ اوپر کلک کرنا ہے پھر آپ کے پاس آفشن آ رہا ہے ایمیل پاسورڈ اس کو آپ نے اینیبل کر دینا ہے اور یہ آپ پاس سیکنڈ آ رہا ہے ایمیل لنک پاسورڈ سائن ان یہ بھی ہم کریں گے نیکسٹ جو ٹوٹوریون ہوگا اس کے اندر یہ ہم دیکھتے اس طرح سے لوگ ان وید ایمیل لنک کرنا ہے آپ نے ابھی اس کو ڈسیبل کر دینا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں پھر آپ نے کر دینا ہے سیو کے اوپر کلک that's it آپ کا جو مطلب آپ پروجیکٹ کی سیٹنگ فائر بیس کے اندر وہ ساری کمپلیٹ ہو بھی اب ہم اس پرمیشنیلٹی کو یوز کریں گے تو ہمارے پاس فرق کرے گی اب اس کے اوپر ہم نے کوئی نوٹیفکیشن بھی پرینٹ کروانا ہے کہ جب آپ کو یوزر کریٹ ہو پھر پاس ایک نوٹیفکیشن بھی آ جائے تو ہم یہاں پر کونسٹینٹک لیں گے اس کو ہم نام دے دیں گے یہاں پر نوٹیفائی نوٹی فائی اور امنا اور امپی پیر پاس جو نوٹیفائی سکو پاسکار دوں گے نوٹیفائی اپنا پاسکہ tear جو بھی نوٹیفکیشن آئے گا ہمارا ہomyحس ہوا baix اندار ہی پاس ہو گا اور جب آپ کا بس یہ کمپلیٹ ہو جائے اور جب یہ مطلب ٹرائی آپ کا وارک کر جائے اس کے بعد آپ کا یہ فنشنیلٹی وارک کرے مطلب آپ کا یوزر کا کریٹ ہو گیا پھر آپ کا سیٹ نوٹیفائی اور نوٹیفائی کے اندر آ جائے کریٹیڈ اکاؤنٹ یا آپ کا افتار دو گوڈڈ یا اب اس کے اندر ہم کیا ہم پرنٹ کروائیں ہم اس کے اندر کر دیتے ہیں کانگریج کانگریجولیشن کانگریجولیشن ہم یہ والا اس کے اندر ٹیکس دیا ہو پرنٹ کروائے دیں کہ ٹھیک ہو گیا اب بتتے ہیں ہم یہاں پہ سائن اپ کے اوپر کلک کیا اب سائن اپ کے اوپر ہم دیتے ہیں سب سے پہلے ایمیل ایمیل اس کو دوں گا میں کوئی بھی abc.gmail.com gmail.com اور پھر اس کو دوں گا پاسفارڈ کا پاسفارڈ اس کو میں کوئی بھی رینڈم سا دے دیتا ہوں پھر آپ نے کہا دیتا ہے create account کو پر کلک اس کو پر کلک کیا اور تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں ابھی اس کو پر کلک کیا تو مر پاس آگیا کانگریجولیشن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا کانگریجولیشن بان گیا اگر ہم یہاں پہ چیک کریں گے اور یوزر کو پر کلک کریں گے تو جو ہم نے وہاں پہ ایمیل دی تھی abc.gmail.com وہ یہاں پہ مر پاس آنی چاہیے یہ ہمارے پاس آگے abc.gmail.com یہ اکاؤنٹ بانیں گے لیکن دیکھو اب اکاؤنٹ create ہوگا یہ کانگریجولیشن وہاں جو مثلا ٹیکس ہے نا اس کو ہم نے تھوڑا سا کرنا colored color کرنے کے لئے سمپلی آئیں گے child.census کرنا اور یہاں پہ ہم نے add کو select کیا ہوا تھا یہاں پہ ایچوان کو اس کے اندرہ ہم کریں گے پیرن کو select اور اس کو پر جاست ہم color پاس کر دیں گے green والا color اس کو ہم پاس کر دیں گے green والا green اور ساتھ میں ہم اس کو کار دیں گے phone size set phone size اس کو ہم کار دیں گے تھوڑا سا مطلب کم کار دیں گے اس کا phone size اور اس کم کار دیں گے یہاں پہ one about six آ رہی ہیں save کریں گے اور اب اس کو چیک کریں گے تو یہ congradulation میسیج ہمارے پاس تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا اب یہ ہمارے پاس print ہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تین سیکنڈ کے بعد یہ ختم ہو جائے اور ساتھ میں یہ register والا فام یہ بھی ختم ہو جائے اس کے لئے میں کیا کروں گا simply جہاں پہ آپ کا یہ work کر رہا ہے اب یہاں تک آپ کا code work کر رہا ہے اس کو اوپر آپ لگا دو set timeout اس کے بعد آپ نے لگانا ہے set timeout یہ آپ کا ایک function ہوتا ہے set timeout اس کو ہم نے call کیا اور یہاں پہ ہم اس کو لگا دیں گے اس کے اندر arrow function اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے set notify کہ آپ کا جو set notify وہ آپ کا empty ہو جائے اور ساتھ میں آپ کا on close وہ بھی work کر جائے on close on close اوپر آپ نے function لگا ہے وہ بھی آپ کا یہاں پہ آ جائے ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کا کتنا ہو کتنے second اس کے اوپر لگے دو second دو second اس کے لئے ہم اس کو millisecond pass کریں گے two thousand save کیا تو یہ آپ کے function نہیں لگ گیا اب ہم دیکھیں گے اب کوئی بھی user create کرنا ہے ہم یہاں پہ کوئی بھی اس کی value change کرتے ہیں email ہم اس کی change کر رہے ہیں اور password ہم وہی رہنے دیتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں create account کے اوپر click اس کو اوپر ہم نے click کیا اب ہم نے تھوڑا سا wait کرنا 1 2 3 اچھا اب ہم نے کار گیا work اب دوبارے کرتے ہیں سائنہ اوپر کلک کیا sign up فام آگیا اب اس کے در ہم کوئی بھی value دیتے ہیں یہ ایمیل کی اور gmail ڈاٹ کام میں انا نفس دے رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایمیل ہے نہیں ایسی save کیا create اوپر کلک 1 2 3 boom کاندھو ریجولیشن مجھے جا گیا اور ساتھ دو سیکنڈ کے بعد وہ غیب بھی ہو گیا اور سائن اپ جو فام ہے وہ بھی غیب ہو گیا اب یہاں تک آپ سمجھ جا گی کس طرح سے آپ سائن اپ کلک کرتا اور کس طرح ہمارا نوٹیفیکشن ہے وہ لگتا اب ہم دیکھیں گے جب ہم لاغ ان کو پر کلک کریں تو ہمارا یوزر لاغ ان ہو اور اس کو ایڈمن ڈیش بورڈ شو ہو تو اب اس موشنیلٹی کو کس طرح سے کرنا ہے